اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کیمیکل پراپٹیز اور یوزز آف الکائن کو یہ فیڈرل، پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان کی کلاس ٹین کے چیپٹر ٹویلف ہائیڈرو کاربنز کا ٹاپک ہے اس ویڈیو میں ہم انڈسٹانڈ کریں گے اوکسیڈیشن آف الکائن، ایڈیشن رییکشن آف ہیلوجن ان الکائن کو آج کے کیمیسٹری کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویبسائیٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے بارویں جماعت تک کی کیمیسٹری کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کنسپٹس کو پختہ کر کے امدہانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں ایڈیشن آف ہیلوجنز کی بات کرتے ہیں جی ہم ایڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں ہیلوجن کی کس کے اندر جی الکائنز کے اندر 4,5,6 تو ایک کے پاس ہے اور اس کو مزید ایک بانڈ بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بانڈ کے اندر مطلب ہمارے پر کیا ہوتے ہیں کہ دو الیکٹرون موجود ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہوا اور اس طرح سے یہاں پر ہیلوجن آمٹائچ کر دیں گے تو اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہوا اب یہ جو ہمارے پاس ترپل بانڈ ہوتا ہے اس میں سے ہمارے پاس بانڈ جو ہے یہ ویک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ایزیل یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہی ہم کوئی سٹرانگ ایجنٹ ایڈ کرتے ہیں کوئی ایسی چیز ایڈ کرتے ہیں کوئی ایسا کیامیکل ایڈ کرتے ہیں کہ وہ اس والے دونوں بانڈز کو توڑ دیتی ہیں اور ایک ہی صرف ان کے درمیان میں بانڈ رہ جاتا ہے اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی ہیلوجن چونکہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ہم دوبارہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فلورین ہوتا ہے ہیلوجن ہمارے پاس سیونتھ ایک گروپ سے تعلق رکھتی ہیں جی پروڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس ہیں یہ سالٹ فارمنگ ہوتی ہیں جیسے نیسیل ہم بات کرتے ہیں اس کے نیچے ہمارے پاس کیا آتا ہے جی فلورین کے بعد کلورین آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس برومین ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ آئیڈین آ جاتا ہے برومین ریڈ کلر کا ہمارے پاس جو ہے لیکوڈ فارمن میں ہوتا ہے اور آئیڈین جو ہے وہ پرپل دارک پرپل میں ہمارے پاس سالڈ فارمن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ اگر reaction ہو تو وہ بہت ہی ہمارے پاس slow reaction دیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بہت easy ہمارے پاس reaction نہیں دیتا بہت slow reaction دیتا اور اگر ہم فلورین کے ساتھ کریں تو بہت ہی vigorous بہت ہی fast reaction ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک دم سے دھماکہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اس طرح کے مطلب کہ mostly اس کے reaction ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو وائٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی وائٹ کرتے ہیں تو ہم mostly اس کو اور یا پھر ہم برومین کو لے کر چلتے ہیں تو یہاں پر ہم add کرتے ہیں جی چلیں برومین کو add کرتے ہیں آگے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے تھے ہیں br2 اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ ہمارے پاس ایک bond یہ والا break ہو جائے گا اسی طرح سے یہ والا bond بھی break ہو جائے گا تو ان دونوں carbon کے درمیان صرف اور صرف کیا رہ جائے گا جس single bond رہ جائے گا اس کو ہم represent کرتے ہیں یہاں پر carbon ٹھیک ہے جی ایک اور carbon اور ان کے درمیان میں یہ والا single bond آ گیا اور یہ جو برومین تھا ایک برومین اس کے ساتھ attach ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور ایک برومین جو ہے وہ اس کے ساتھ attach ہو جائے گا دوسرے carbon کے ساتھ ٹھیک ہے جی ایک برومین یہاں پر attack ہو جائے گا sorry attach ہو جائے گا اور دوسرا برومین جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ attach ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پر ایک carbon یہاں اپنے ساتھ attach کر لے گا اور ایک carbon اس کے ساتھ attach کر لے گا تو دونوں ہمارے پاس carbon کے پاس جو ہے وہ برومین آ گیا ہے ٹھیک ہے دونوں کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا اب وہ جو دو ہمارے پاس بانڈ تھے وہ کیا تھے ویگ تھے تو ہمارے پاس وہ کیا ہو گئے وہ ٹوٹ چکے ہیں ٹھیک ہے تو باقی جو ہم نے اس کو شو کیا وایا ہے کہ ہمارے پاس فائنلی جو ہے اگر ہم یہ کریں تو ہمارے پاس سنگل بانڈ میں کنورٹ ہوگا لیکن اگر ایک صرف بانڈ ٹوٹے یہاں پر اگر اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور یہ کس میں کنورٹ ہوگا جی ہمارے پاس یہ جو ٹرپل مانڈ تھا یہ ڈبل مانڈ میں کنورٹ ہوگا اور باقی ہائیڈروجن اس کے ساتھ دونوں کے دونوں ایک ایک کاربن کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو اس طرح سے کاربن اپنے چار مانڈ منا رہا وان ٹو ٹری فور اسی طرح سے یہ بھی وان ٹو ٹری فور اب کیا ہوتا ہے جی یہ ڈبل مانڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا اب ہم کیا کریں اگر اسی کو مزید ہم جو ہے برومین کے ساتھ ریئک کروائیں ٹھیک ہے برومین ووٹر لیں اور پھر مزید ہم ریئک کروائیں تو یہ ڈبل مانڈ بھی جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا جی یہ سنگل بانڈ میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ہم اس کو لتنے اس طرح سے اور اگین ہم نے برومین ایڈ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس کس میں کنورٹ ہو جائے گا وہ جو ڈبل بانڈ تھا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سنگل بانڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اس کو ہم تھوڑا سا ٹھیک لکھ دیتے ہیں جی یہاں پر برومین یہ ہمارے پاس یہاں پر اٹیچ ہے ایک اور برومین ایڈ کریں گے تو اگین یہ والا بانڈ بریک ہوگا اور اس طرح سے ایک برومین اگین یہاں پر اس والے کاربن کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے جی اور دوسرا والا برومین جو ہے وہ اس والے کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس کیا بن جائے گا پہلے یہ ہمارے پاس ڈائے برومو کیا بنا تھا ایتھین بنا تھا اب دو مزید اور اگر برومین ایڈ ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گی جی اس کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں سی اور پھر برومین یہاں موجود ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے یہاں پر جو پہلے والا برومین وہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ہم اس سائٹ پر کر کے لکھتے ہیں تاکہ ہم اوپر والے سے اس کو کنفیوز نہ کریں جی اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ایک اور برومین آ جائے گا اور باقی جو وہ دو ہائیڈروجن تھے وہ ایزٹیز اس کے ساتھ ہم یہاں پر لگا دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جی ہمارے پاس کہ کس طرح سے برومین جو ہے وہ اس کے ساتھ ریعک کر کے ہمارے پاس یہ کمپاؤنٹ بنا کے دے رہا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی ہمارے پاس تیٹرابرومویتھین بن گیا ہے یہ کیا بن گیا جی اس کو ہم کہتے ہیں تیٹرابرومیتھین یعنی کہ چار چار برومین اٹیچ ہوگی one two three four تیٹرابرومویتھین ایتھین جیسے کہ ہم میتھ میتھ جو ہے وہ ایک کاربن کے لیے یوز کرتے ہیں ایتھ دو کے لیے یوز کرتے ہیں اور بیوٹ جو ہے وہ چار کے لیے یوز کرتے ہیں پروب تین کاربن کے لیے یوز کرتے ہیں تو ایتھ جو ہے وہ ہم دو کاربن کے لیے یوز کر رہے ہیں اور یہاں پر دو کاربن ہی ہم یوز کر رہے ہیں تیٹرابرومو کیوں کا کیونکہ برومین ہمارے پاس one two three four اٹیچ ہوئے میں اس کے ساتھ تو یہ ہے جی ہمارے پاس کس طرح سے ہم ایڈیشن آف ہیلوجن کرتے ہیں two times ہم نے ہیلوجن کی ایڈیشن کی ایک دفع triple bond میں اس کے بعد وہ double bond میں convert ہوا ابھی unsaturation اس میں موجود ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہم کیا کریں گے bromine add کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا جی یہ reaction دے دے گا اگر اس کو collectively لکھنا چاہے تو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس triple bond تھا ٹھیک ہے جی اس طرح سے اور ہم نے کیا کیا two bromine کے molecule جو ہے وہ نے add کیا two br2 add کیا تو اگین ہمارے پاس جو compound بنے گا وہ یہ والا بنے گا tetra bromo ethane کیونکہ چار bromine ہیں ہر ایک carbon کے ساتھ دو دو bromine attach ہو جائیں گے bromine کے atom attach ہو جائیں گے اور ہائیلوجن as it is رہے گا تو یہ ہمارے پاس compound کیا بن جائے گا tetra bromo ethane تو اس کا جو ہمارے پاس experimentally اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا لیتے ہیں جی بلکل اسی طرح سے ہم ایک test tube لیتے ہیں اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں جی add کرتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں ہم نے bromine water لیا تھا ٹھیک ہے جی bromine water میں پھر ہم نے کیا کیا جی add کیا جیسے ہی ہم نے اپنا compound جو کہ ہمارے پاس alkyne ہے ethane ہم نے add کر دیا ٹھیک ہے اگر میں اس کو اس طرح سے represent کروں کہ ہم نے جو ہے ethane اس میں یہ والا add کر دیا تھا ٹھیک ہے جی add کیا اور اوپر سے ہم نے جو ہے lid کو close کر دیا ٹھیک ہے تو کافی دیر کے بعد کیونکہ دو bromine نے ایک کے carbon کے ساتھ attach ہونا ہے تو یہ اس کا جو ہے یہ ہے کہ ساری کی ساری unsaturation جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے red color جو bromine کا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے جو compound لیا تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا unsaturated تھا جب اس کی ساری کی ساری unsaturation ختم ہو گئی یعنی کہ double bond جو ہے ختم ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ saturated بن گیا ہے ٹھیک ہے جی saturated compound بن گیا ہے اور اس لیے colorless ہو گیا اور اس طرح سے single bond available ہیں پہلے triple bond available تھے پھر وہ double bond میں convert ہوئے اور پھر دوبارہ سے ہم نے bromination کی یعنی کہ اور bromine halogen add کیا یعنی کہ تو single bond بن گیا جس کی وجہ سے اس کا color جو ہے وہ کیا ہو گیا colorless ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہے جی ہمارے پاس addition of halogen in alkynes students آج ہم پڑھیں گے oxidation of ethane کے ethane کی جب oxidation کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی oxidation کو ہم دیکھیں گے oxidation کیا ہوتا ہے کہ addition of oxygen ٹھیک ہے جی loss of electron یا پھر ہم کہتے ہیں کہ removal of hydrogen تو یہاں پہ ہم جو oxidation کا concept رکھیں گے ذہن میں وہ یہ ہے کہ addition of oxygen addition of oxygen کہ oxygen کی جو ہے وہ addition اچھا اس پہ ہم ابھی بات کریں گے ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ethane کسے کہتے ہیں ethane کہتے ہیں جی کہ یہ ایک hydrocarbon ہے اور جو hydrocarbon کی جو ایک family ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ethane سے sorry alkyne سے bilang کرتا ہے alkyne alkyne کیا ہوتے ہیں کہ جن میں carbon carbon triple bond موجود ہو ایسے hydrocarbon جن میں carbon carbon جو ہے وہ triple bond موجود ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا جی وہ alkyne ہیں at least one triple bond موجود ہوگا hydrocarbon میں تو hydrocarbon کی chain میں تو ہم کہیں گے کہ یہ alkyne ہیں اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے جی اس کو ہم کہیں گے یہ ethane یہاں پہ ایک edge لکھ لیتا ہوں میں یہاں پہ بھی ایک edge لکھ لکھ لیتا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا جی ہمارے پاس اس کو ہم کہیں گے ethane اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی oxidation ہوگی ethane کی تو ہمارے پاس کیا product آئے گا جی تو اس کی جب ہم oxidation کرتے ہیں یعنی h c triple bond اسی طرح میں دیکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ h ٹھیک ہے یہ کہا جی یہ ethane ہے اور یہ alkyne کا first member ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں جی ethane اور carbon carbon triple bond یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کی جب ہم oxidation کریں گے تو اس طرح سے کریں گے کہ aqueous k mn o 4 use کریں گے ک mn o 4 جو ہے ک mn o 4 جو ہے یہ oxidizing agent ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں reaction لکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ چونکہ میں نے کہا aqueous تو یہاں پہ water بھی موجود ہوگا h2o water اور چونکہ اس کی oxidation ہو رہی ہے تو اس طرح سے oxygen بھی موجود ہوگا atomic oxygen جو ہے جو کہ بہت زیادہ reactive ہوتا ہے یہ بھی موجود ہوگا اور اس کا جب reaction ہوگا تو کیا ہوگا جی ایکوز کم این او فور پوٹیشیم پر میگنیٹ یہ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے ایم این او فور یہ کہا جی یہ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے یہ اکسیڈیشن کرتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو پرادیکٹ آ جائے گا وہ کیا ہوگا کہ فارمیک ایسڈ آ جائے گا یعنی ایچ سی ڈبل بانڈ او اور اسی طرح یہاں پہ جو ہے وہ او ایچ آ جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں فارمیک ایسڈ ایکوین کو بیلنس کر دیتے ہیں چونکہ یہاں پہ ایچ کی تعداد جو ہے وہ ٹو فور ہے فور ہے یہاں پہ تو میں یہاں پہ ٹو لکھ لیتا ہوں اب جو ہے ہائیڈروجن جو ہے وہ بیلنس ہو جائیں گے اور اسی طرح اکسیڈ بھی اس کے لیے بھی میں یہاں پہ تھری لکھ لوں گا تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی ایکوین تو ہمیں پتہ لگا کہ جو کولڈ کیمن او فور اور اگر ہم یوز کریں گے کنڈیشن کیا جی یہاں پہ جو ہم کنڈیشن دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کولڈ کیمن او فور ہم جب یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ایکوین کی اس کیمن او فور یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ہارٹ میں کریں یعنی ہارٹ کے ایم ایم او فور یوز کریں کنڈیشن یعنی اس کو ہارٹ دیں اور اس کے بعد الکلین کنڈیشن ہو تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی رییکشن میں یہاں پہ اسی طرح میں لکھ لیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایتھائن ہے اس کو میں یہاں پہ ہی کاپی کر لوں گا یہ ایتھائن ہے اور اس کی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اکسیڈیشن کرنے جا رہے ہیں اٹامی کا اکسیڈن میں یہاں لکھ لیتا ہوں جو کہ بہت زیادہ رییکٹیو ہوتا ہے اور جب رییکشن پروسیڈ ہوگا تو کیا ہوگا جی کے ایم ایم او فور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کے ایم ایم او فور جو کہ الکلین ہے کے ایم ایم او فور اور یہ ہارٹ ہے جی کنڈیشن کیا ہے اس میں ہارٹ ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو پرادیکٹ آ جائے گا وہ آ جائے گا جی اکزیلیک ایسڈ او ایچ او ایچ اس طرح سے اور اسی طرح سے سی ڈبل بانڈ او سی ڈبل بانڈ او اور یہاں پہ جو ہے کارٹ کے منوفور کلین کے منوفور یوز کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا اکزیلیک ایسڈ آ جائے گا اس کو ہم بیلنس کر لیں جی آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے یوزیز آف ہیسی ٹائلین اس حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو ایسی ٹائلین ہمارے پاس جو ہوتی ہے اس کو ہم کس لئے استعمال کرتے ہیں اس کے آگے جو منفکچر کر کے ایک پرادکٹ بناتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں ایزے ویلڈنگ یہاں پہ ویلڈ کے سپل ہم ٹھیک کر لیتے ہیں ویلڈنگ پرپسز کے لئے اس کو کیا کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے ایک بات تو یہ ہوگی اب ویلڈنگ جو ہوتی ہے پرپسز پی یو آر کہاں پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے چاہے آپ خرکی یا دروازے کی ویلڈنگ کہہ رہے ہوں یا پھر کوئی اور چیز ایون کے موٹر سائیکل گاڑیوں کے اندر جو ویلڈنگ کا پروسس ہوتا ہے اس کے اندر ایسی ٹائلین کو آپ استعمال کرتے ہیں اور کون سا ایسی ٹائلین کا کمپاؤنڈ آپ استعمال کرتے ہیں آکسی ایسی ٹائلین آپ استعمال کرتے ہیں یعنی او ایکس وائی آکسی ایسی ٹائلین اس طرح سے ہم اس کو لکھتے ہیں یہ والا کمپاؤنڈ آپ اس کا کیا کرتے ہیں جی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایسی ٹائلین کی بات کی جائے تو وہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے جی ہمارے پاس ریپننگ آف فروٹ یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں اگین اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو کچھے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں فروٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں پکانے کے لیے ایسی ٹائلین کے اندر ان کو ڈال دیتے ہیں یا ان کے اندر ایسی ٹائلین ڈال دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس کچھے فروٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں پک جاتے ہیں ریپننگ آف ہم لکھ دیتے ہیں ریپننگ آف فروٹ دو تو یہ اس کے یوزز ہو گئے اس کے علاوہ یہ دیفرنٹ قسم کے جو کیمیکلز ہیں کیمیکل بھی اسے ہم تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ایسی ٹائلین کے ڈیفرنٹ قسم کے کیمیکلز ہم بناتے ہیں کون کون سے ایسی کیمیکلز ہیں جو کہ ہم بناتے ہیں سب سے پہلا جو اس کے اندر ہے الکول ٹھیک ہو گیا جی الکول ہم بناتے ہیں اسی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی الکول یعنی او اچ لگا دیں گے تو الکول کے اندر وہ کیا ہو جائے گا کنورٹ ہو جائے گا اسی طرح اس کے ہمارے پاس ہم بناتے ہیں ایسی ٹائلین سے بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ایسیڈ الڈی ہائیڈز جو ہوں گے وہ بھی کیا کرتے ہیں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں بلکہ ہمارے پاس ایسیڈ ایسی ایسی ایسیڈ الڈی ہائیڈ ٹھیک ہو گیا جی ال ڈی ہائیڈ یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے جو کیمیکلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی ہم ان سے پریپیر کرتے ہیں اس کی علاوہ جو ہے ہمارے پاس کس لیے استعمال ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ایسٹائلین ہے پولیوینائل کلورائیڈ پولیوینائل ایسٹیٹ یا سنتیٹک ربر کے طور پر بھی اس کو ہم کیا کرتے ہیں یوٹیلائز کرتے ہیں یہ جو ایسٹائلین ہے اس کے مینفیکچرنگ آف پولیمر پرادکٹ جو ہوتے ہیں ایک تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جو پولیمرز ہوں گے ہمارے پاس وہ ہوں گے ہمارے پاس کون کون سے پولیمرز اسٹیٹائلین سے ہم پروڈیوز کر کے کیا بناتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم ایک پولیوینائل جو ہوتا ہے پولیوینائل پرادکٹ پی وی سی جسے کہتے ہیں آپ پولیوینائل کلورائیڈ لکھ دیتے ہیں یہ ایک پرادکٹ جسے ہم حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پولیوینیل ایسیٹیٹ بھی ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سب سے زیادہ جو ہے ربر لائک نیوپرین ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایک ہم اسے ربر بناتے ہیں ایسیٹائیلین سے ہی وہ کونسی ہے نیوپرین ٹھیک ہوگی جی پی آر ای این ای یہ پرادکٹ بھی ہم کیا کرتے ہیں جی اسی سے یعنی ایسیٹائیلین سے ہم کیا کرتے ہیں جی حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے جی اس کی پولیمرائزیشن اگر کی جائے تو اسی سے ہم کیا کرتے ہیں جی یہاں پہ ایک اور چیز منشن کر دیتے ہیں بینزین کے بہت سارے کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں زڈی این ای بینزین کے جو بہت سارے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں جی انہی سے پروڈیوس کرتے ہیں اور یعنی ورائیٹی آف یہ جو بنزین ہمارے پاس آ جائے گی تو اس سے کیا بنے گا ہمارے پاس ورائیٹی آف اورگینک کمپاؤنڈز جو ہوں گے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے تو یعنی یہ بیسک اس کا مطلب یہ ہے یہ یوزیز آف ایسٹی ٹائلین جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں سب سے پہلے یعنی ویلڈنگ پروسس ہم نے کہا ریپننگ آف روڈ کہہ دیا ہم نے یہاں پہ ان کی نمبرنگ اگر کر دیں اس کے بعد اس کے ذریعے سے چند ایک کیمیکل ضامنیں بتائیں یہ جو ہمارے پاس ہے الکول ہو گیا ایسیڈ ہو گیا ایسیڈ الڈی آئیڈ ہو گیا یہ ہم کیمیکل پریپیر کرتے ہیں جبکہ اس کے جو پولیمرز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم کیا تیار کرتے ہیں پولیوینائل کلورائیٹ اور پولیوینائل ایسیٹیٹ اور اس کے علاوہ نیوپرین جو ہمارے پاس کیا جی ایک ربر ہے وہ بھی اسی سے پریپیر ہوتی ہے اس کے علاوہ جو پولیمرز سے بینزین بناتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ قسم کے آرگینک کمپاؤنڈ ہم کیا کرتے ہیں جی اسے ورائیٹی آف آرگینک کمپاؤنڈ اسے پریپیر کرتے ہیں اور آرگینک کمپاؤنڈ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کاربن اور آئیڈروجن کے اوپر کیا ہوں گے مشتمل ہوں گے یہ سارے کے ساری ایسی ٹائلین کی ہمارے پاس کیا ہیں جی ڈیفرنٹ یوزیز ہیں جی ڈیفرنٹ